بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرائس ٹیبلیٹی کیوں امپارٹنٹ گول ہوتا ہے مانیٹری پالیسی کا اب ہم اسی میں ایک چیز ایڈ کرتے ہیں کہ ایک ترم ہوتی ہے نومنل اینکر جس کو میں ڈیفائن کروں گا اس لیکچر میں اور موسٹلی ہم اس لیکچر میں یہ ڈسکس کریں گے ڈیفینیشن کے بعد کہ مانیٹری پالیسی گولز کے اندر نومنل اینکر کا کیا رول ہوتا ہے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ نومنل اینکر کیا ہوتا ہے A nominal variable policy makers use to tie down price level یعنی کہ یہ nominal anchor کوئی nominal variable ہے جو price level کو restrict کرنے کے لیے policy makers use کرتے ہیں یعنی کہ price stability کے لیے یہ nominal anchor use کیا جاتا ہے اور یہ کوئی بھی nominal variable ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اس کو ہم اس طرح سے بھی define کر سکتے ہیں A nominal variable that is the target for monetary policy یعنی کہ monetary policy کا ultimate goal اگر price stability بھی ہو تو پھر ایک target بھی ہوتا ہے monetary policy کا کہ target کس کو achieve کرے کون سا target achieve کرے ultimate goal کو achieve کرنے کے لیے تو وہ nominal variable جس کو monetary policy target کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں nominal anchor اب اس کی کئی examples موجود ہیں جیسے inflation rate, money supply, exchange rate یہ سارے وہ nominal variables ہیں جو price stability کو ultimate goal مانتے ہوئے monetary policy کا nominal anchor ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ variables basically expectations کو anchor کرتے ہیں جیسے central bank اگر money supply کو control کرے گا تو لوگوں کی expectations یہ بنیں گی کہ inflation rate کم ہوگا تو basically money supply anchor کرتا ہے inflationary expectations کو تو point یہ ہے کہ کوئی بھی nominal variable جس کو central bank target کر سکتا ہے monetary policy کے اندر وہ nominal anchor ہو سکتا ہے تو یہ ایکس کی basic سی definition تھی اب جو nominal anchor ہے اس کی کئی types ہو سکتی ہیں مثلاً ایک type یہ ہوتی ہے کہ fixed nominal anchor ہو اب fixed nominal anchor کا مطلب یہ ہے کہ کوئی commodity standard ہو آپ کی currency کسی commodity کے ساتھ linked ہو جیسے gold standard system دنیا میں رہا ہے آپ کی جو currency ہے وہ gold کے ساتھ linked ہوتی تھی اب جو ہے وہ system اس دنیا میں نہیں رہا یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ابھی gold standard ختم ہو گیا لیکن جب یہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ gold کے ساتھ currency کی value کو link کیا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ currency کی value کو آپ نے کسی commodity کے ساتھ جوڑنا ہے initially gold standard تو ایک example ہے ہم نے بڑی detail میں metals کی اوپر پڑا تھا اور commodity as money کی اوپر دو تین lectures لیے تھے تو وہ ساری commodities اپنے ذہن میں لے آئیں metals کو ذہن میں لے آئیں اس کے ساتھ basically currency کی value کو link کیا جاتا ہے اگر ایسا ہوگا تو یہ یاد رکھیں کہ جو economy کا general price level ہے جیسے CPI جیسے GDP deflator تو یہ جو general price level ہوتے ہیں یہ اگر increase بھی ہوتے ہیں تو ultimately یہ long run میں واپس آتے ہیں اپنی fixed nominal value کے اوپر کیوں اس لیے کہ currency کی value ادھر linked ہے کسی metal کے ساتھ جیسے gold کے ساتھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر prices بڑھیں گی تو پھر وہ اپنے level پہ واپس آئیں گی اور اگر کبھی کم ہوں گی تو بھی بعد میں بڑھ کے اپنے level پہ واپس آئیں گی یہ fixed nominal anchor ہوتا ہے اس کے against دوسری جو type ہے وہ ہے کہ moving nominal anchor اب یہ جو moving nominal anchor ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے target کرنا ہے monetary policy کے تحت وہ خود moving ہے target constant نہیں ہے جیسے gold کے ساتھ link کر دیا تو پھر تو آپ نے currency کی value کو constant کر دیا اب ہم کہہ رہے ہیں moving nominal anchor جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ آپ نے tie down کیا ہے prices کو وہ خود move کرتا جا رہا ہے تو بہت سارے targets ہیں جیسے جن کو ہم detail میں اگلے lectures میں ڈسکس کریں گے جیسے monetary aggregate targeting ہو سکتی ہے inflation targeting strategy ہوتی ہے nominal income یا nominal GDP targeting ہوتی ہے یہ ساری ایسی targeting strategies ہیں جن میں target خود change ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ moving targets ہیں اس case میں جو prices ہوتی ہیں ان کا rate of return تو کم زیادہ ہو کے اپنے level پہ واپس آ سکتا ہے یا zero کو approach کر سکتا ہے یا target level پہ آ سکتا ہے لیکن prices اپنے level پہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی کیونکہ اگر آپ inflation کو target کر رہے ہیں تو prices کے بڑھنے کی speed کو چکے inflation کہتے ہیں inflation rate تو inflation rate تو آپ کے target پہ آ سکتا ہے لیکن اگر آپ کہیں prices واپس آ جائیں گی prices اپنے level پہ واپس نہیں آئیں گی یہ ذہن میں رکھئے گا اسی طریقے سے ایک type ہوتی ہے sharing nominal anchor یعنی کہ countries جو ہیں different countries وہ کو nominal anchor share کرتی ہیں یعنی کہ ان کا joint nominal anchor ہو سکتا ہے اس کی بھی detail ہم بعد والے lectures میں پڑھیں گے exchange rate targeting جیسے ہو سکتی ہے کہ اگر ہم exchange rate کو target کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی currency کی value کو کسی اور economy میں جو currency ہے اس کی value کے ساتھ link کر رہے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ اسے constant رکھتے ہیں یا over time اس کو تھوڑا depreciation بھی allow کریں تو point یہ ہے کہ ہم اپنی currency کی value کو link کر رہے ہیں کسی اور ملک کی currency کے ساتھ اس میں exchange rate targeting میں ایسا ہو سکتا ہے اب exchange rate targeting کی کئی فارمز ہو سکتی ہیں جیسے fixed parity ہوتا ہے fixed devaluation ہوتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا US dollar کے ساتھ یہ rate رہے گا یہ اب fixed ہو گیا ٹھیک ہے fixed devaluation بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ ہم inflation کو دیکھ کے یا ہم کوئی اور different variables کو دیکھ کے اتنے پرسنٹ اگر inflation ہوگا تو ہم اتنے پرسنٹ اپنی currency کی US کی currency کی against یا کسی اور country کی currency کی against devalue ہونے کی اجازت دیں گے allow کریں گے اپنی currency کو تو اس طرح سے fixed devaluation schedules ہوتے ہیں یا wide exchange rate target zones ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کسی country کے ساتھ fixed parity نہیں ہے اس کی currency کے ساتھ بلکہ جو ہے وہ آپ اس کے کچھ target zones بنا لیتے ہیں تو اس طرح point یہ ہے کہ exchange rate جو کہ ہم بعد میں open economy کے اندر جب جائیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہاں جس میں آپ کو flavor دے رہا ہوں کہ nominal anchor exchange rate بھی ہو سکتا ہے اب nominal anchor کس لیے ہوتا ہے پھر وہی کہیں کہ objective ultimate یا ultimate goal price stability تھا اگر یا کوئی بھی اور monetary policy کا ultimate goal ہو nominal anchor تو it's just like intermediate target یہ اس ultimate goal کو achieve کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اگر ہم ultimate goal کو price stability مان لیں تو nominal anchor اس price stability کے goal یا objective کو achieve کرنے میں کیسے helpful ہوتا ہے وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی سب سے پہلے تو یہ expectations میں role play کرتا ہے اگر for example exchange rate جو ہے وہ آپ کا nominal anchor ہے اگر آپ exchange rate کو target کرتے ہیں تو اس کا مطلب exchange rate stable رہے گا جتنا stable رہے گا لوگوں کی expectations یہ ہوں گی کہ inflation rate high نہیں ہوگا جب ان کی expectations constant ہوتی ہیں change نہیں ہوتی ہیں بہت high نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے inflation rate بھی economy میں high نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ کسی nominal variable کو جس کو آپ nominal anchor بنا رہے ہیں چاہے وہ exchange rate ہے یا money supply ہے جب آپ اس کو narrow range میں رکھیں گے تو وہ inflation کی expectations کو بھی narrow range میں رکھے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ultimately it promotes price stability مزید اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو central bank کی actions ہوتے ہیں وہ easily identifiable ہوتے ہیں جیسے central bank نے price stability کا target تھا اور price stability کا target ہم سمجھتے ہیں کہ achieve نہیں ہوا تو اس میں تو بہت سارے question marks آئیں گے کہ price stability کس کو کہیں گے اب اگر low or stable inflation کو کہتے ہیں تو low or stable inflation سے مراد کتنی ہے 2%, 3%, 4% کیا ہے لیکن اگر central bank کا کوئی nominal anchor ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ central bank کی accountability آسان ہو جائے گی ہم easily identify کر لیں گے کہ central bank نے policy صحیح بنائی یا صحیح نہیں بنائی اپنے target کو achieve کیا یا نہیں کیا کیونکہ nominal anchor سے مراد monetary policy کا target ہے ultimate goal کو achieve کرنے کے لئے تو یہ فائدہ ہو گیا اسی طریقے سے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ time inconsistency problem کو reduce کرتا ہے یا ختم کرتا ہے اب یہ time inconsistency problem کیا ہے چونکہ اس کی اوپر ہمیں detail چاہیے تو یہ ہم next lecture میں discuss کریں گے thank you